مہترم عزت ماب قابل فخر قابل صدق تخار جناب حسین العبدین خان صاحب دیوان درگاہ عجم شریف میں اولاً التماس کر رہا ہوں جو دستہ سجادیہ کے کارکنان ہیں وہ مائک حضور کے پیش کر دیں وہ بیٹھ کے ہی تقریر کریں گے اتنے آپ مائک کی سیڈنگ کیجئے میں دو چار جملے کہتا ہوں لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین سردان نادا دردست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین یہ ہے کائناہ کی حسین تریفت ساتھ یہ ہے عصد 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 میں اسے کے ساتھ موکرم سوالی مہین کیلاجنات ایوہ کے ساتھ ایک بہت اچھا جمعہ ہاں اسلام دوسرے کچھینے کا حوصلہ ہاں کرتا ہے میں کناہم اسلام نہیں بلکہ ہاں کناہم اسلام ہے میں چار مصروں سے موکرم کی بادہ میں ہر دماز لے کر دماز کرتا ہوں لے کر چلتا ہوں کہ پرشن سرفرازی کام بھی ہے انوان کہتے ہیں حقیقت میں خدا پاک کا پیغام کہتے ہیں مجھے شاہوں کے محلوں میں نہ ڈھنڈو اے نظر والو میں کرداروں میں ملتا ہوں مجھے اسلام کہتے ہیں مجھے شاہوں کے محلوں میں نہ ڈھنڈو اے نظر والو میں کرداروں میں ملتا ہوں مجھے اسلام کہتے ہیں آپ کے موزز اور بے پناہ مصطوفیتوں کے باوجود یہاں تشریف لانے والے عزت ماب قابل فقد جناب زین العربدین خان صاحب دیوان درگاہ عجمع شریف اور ایک جملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اتنی موتوبر شخصیت کہ درگاہ عجمع شریف میں جتنے بھی جشن ہوتے ہیں چاہے وہ جشن ابو طالب علیہ السلام ہو جشن سینب صلوات اللہ علیہہ ہو یا جتنے بھی جشن ہو وہ حضور ہی کی سرے نکرانی میں ہوتے ہیں آپ کے روبروں ہیں عزت ماب جناب زین العربدین خان دیوان درگاہ عجمع شریف نحمدہو نسلی اللہ رسول احل کریم اسلام علیکم جناب آج کے جلسے کے صدر محترم اور اسٹیج پر تشریف فرما مختلف مذہب کے پیشوان گان اسلام علیکم اس مبارک جلسے کے لیے جو منتظمین ہیں وہ قابل مبارک بات ہیں ابھی دو صاحبان کو میں نے سنا چونکہ میں اپنی تقریر ہمیشہ لکھ کر کے بولا کرتا ہوں اور یہ لے کر کہایا ہوں لیکن موضوع انہوں نے جو ساتھ ساتھ لنک کیا جوڑا اس کو بنیاد بنا کر کے میں ایکس ٹرمپور بولنا ہی مناسب سنگھوں گا یہاں پر ایکس جنرل صاحب ہیں وہ میرے کو شاید نام سے جانتے ہوں گے لیکن میں ان کو آج سے چالیس سال پہلے سے جانتا ہوں معافی چاہتا ہوں تیرریزم کے بنیاد بنا کر کے اسلام کو اور آج کے موجودہ محول کو جس طریقے سے انوان بنائیا گیا ہے بنائیا جا رہا ہے اس سلسلے کے اندر میں اپنی چند باتیں رکھوں گا ہو سکتا ہے جنرل صاحب اس کی تائید کریں بومبے کے اندر جس وقت بوم بلاسٹ ہوا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ حافظ سعید اس نے اجمل کا صاحب اور دوسرے اس کے ساتھیوں کو ان کے ماں باپ سے یہ کہہ کر کے ہائر کیا تھا کہ صاحب ہم ان کو ایک مشن کے اوپر بھیج رہے ہیں وہاں پر اگر یہ کام آگئے تو سیدھے جنت میں جائیں گے بغیر رکاوٹ کے آپ یہ تین لاکھ روپیہ فی ہیٹ کے حساب سے انہوں نے ان کے ماں باپ کو دیا میرے کو تاجب ہے کہ ایک حافظ ہو کر کے جس کو قرآن شریف پورا حفظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو فرمایا ہے ہمارے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک وہ پیغام پہنچوایا ہے وہ کیا کہ اس روح زمین کے اوپر کسی بھی بے گناہ کا قتل کیا گیا کسی معصوم بچے کو قتل کیا گیا کسی عورت کا قتل کیا گیا کسی لڑکی کا قتل کیا گیا تو وہ پوری انسانیت کا قتل مانا جائے گا حافظ صحیح صاحب نے تو اجمل کساب کو بھیج کر کے بہت بڑی غلطی کری اور جیب سے سالے تین لاکھ روپے بھی خرچ کیا میں آج چیلنج کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ حافظ صحیح صاحب نے اجمل کساب کے باپ کو خریدنے کے لیے سالے تین لاکھ روپے دیئے میں پچیس لاکھ روپے دیتا ہوں حافظ صحیح صاحب آپ اپنے بچے کو بھیجئے پہلے تاکہ وہ سیدھا جنت میں جائے اگر تمہیں اسلام کی تھوڑی بہت بھی تعلیم کے بارے میں جانکاری ہے تو یہ بتانے کی کوشش کرو کہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پہ کیا حق بنتا ہے کس طرح سے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کی تعلیم دی پڑوسی کے ساتھ میں سلوک کی تعلیم دی آج کیا اس کے پر وہ عمل پہ رہا ہیں نہیں اسلام سے اس کو جوڑ کر کے کہ ہم ایک پنے کے مشن کے اوپر اس کو بھیج رہے ہیں وہ اتنی بڑی نادانی ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی اتنی بڑی سازش ہے کہ وہ حافظ صحیح صاحب جیسا ہی آدمی جو ہے اس کو انجام دے سکتا ہے کوئی شریف آدمی کوئی موزن کوئی تعلیم یافتہ اس طرح کی ہما قطعہ میں اس قدم نہیں اٹھائے گا دوسری بات یہ کہ آج یہ اسلام کی تعلیم کی بنیاد ہندوستان کے اندر کیسے پڑی کیوں پڑی کون تھے اس کے بانی اس کے بانی حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ جو حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ السلام کے خون سے ہیں بنیاد ڈالی اس زمانے میں جتنے مغل جتنے بادشاہ جتنے نواب ہوتے تھے وہ ان خانقاؤں کو بزران جن کی جتنی خانقائیں تھیں ہندوستان میں اس وقت غریب نواز رحمت اللہ علیہ السلام کے حید مبارک میں اور آپ کے بعد ان کو جاگیرات دی جاتی تھی کیوں کہ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ جو دینی علم ہوتا تھا وہ لوگ حاصل کرنے کے لیے ان خانقاؤں کا رخ کرتے تھے ان خانقاؤں کے اندر اس وقت کھانے پینے کے اندرام کے لیے جو چیز بھی مؤیسر ہوتی تھی وہ ان کے سامنے رکھ دی جاتی تھی لیکن جب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بزرگان دین دین کا اتنا بڑی خدمت نیا تو یہاں پر بھی خرد و نوش کا کوئی اس قسم کا انتظام کیا جائے کہ علم حاصل کرنے والوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ بنیاد بنا کر کے جاگیر در انہوں نے جاگیریں دی تھی اور جو صوفیہ کرام تھے ان کے مرنے کے بعد وہ جاگیرات ان کے نام پر ٹرانسفر ہوتی رہی تو وہ جاگیر دار بن بیٹے آج خانقاؤں کے اندر کیا چیز ہے چار چیزوں کی تعلیم دی جالی ہے ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کو یہاں پر بیٹے ہوئے جو ہیں اسٹیج پر جو بیٹے ہوئے ان کو برا لگے گا میں اس پسٹ وادی ہوں میرے وہ کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا چار چیزوں کی خانقاؤں میں تعلیم دی جاری ہے پہلی تعلیم ہے آبابا دوسری تعلیم ہے لا بابا تیسری تعلیم ہے دے بابا چوتھی تعلیم ہے جا بابا اس کے علاوہ کہیں کوئی چیز مل رہی ہو جہاں پہ بھی چلے جائیں چاہے وہ عجمیر شریف کی درگا کیوں نہیں ہو مہا چلے جائیں آپ مہا پر سوائے آپ کو پیسے کے لوب کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی کیوں بھائی یہ اسلام کا غریب نواز کو سردی لگ رہی ہے بزرگانی دین کو سردی لگ رہی ہے ارے ان کے جسم پہ ان کے حیات مبارک کے اندر جو چیزیں ان کو نظر آنے کے طور پر پیش کی جاتی تھی وہ شام تک خانقا کے اندر نہیں رہتی تھی جس کو وہ مستحق سمجھتے تھے اس تک وہ پہنچائی دی جاتی تھی مصورات ہوتی تھی ان کے گھنوں کے اوپر پہنچا دی جاتی تھی آدمی لوگ وہاں موجود رہتے تھے ان تک وہ پہنچا دی جاتی تھی آج ہم خانقائی نظام سے بھٹک گئے ہیں اسی لیے مختلف مواب نے کیا کیا پہلے خانقائوں کے اندر بھیجتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے دینی علم حاصل کرنے کے لیے آج اسکولوں اور کالجوں میں بھیجا جاتا ہے مہاں سے ڈاکٹریٹ کی پی ایس ڈی کی انجینرنگ کی لوگ کی ڈگری لینے کے بعد ان کو نوکری جب نہیں مل رہی ہے تو اس قسم کی کمپنییں جو ہیں انڈیا کے اندر بھوم رہی ہیں وہ ان کو ہائر کرتی ہیں وہ ان کو ایک پیکیج دیتی ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہاں تک پہنچانی ہے پانچ لاکھ روپے دیں گے دس لاکھ روپے دیں گے وہ بے روزگار آدمی دیکھتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک اس کو پہنچانے کے اندر کوئی حج نہیں ہے اپنوں کو پانچ لاکھ روپے مل رہے ہیں دس لاکھ روپے مل رہے ہیں اس کے اندر ہے کیا یہ اس کو نہیں معلوم وہ جب ایک دپا وہ چیز ٹارگیٹ کے اوپر پہنچاتا ہے تو وہ اس کو ایک لالش لگ جاتا ہے اور ان لوگوں کو ایک شریف آدمی ایسا مل جاتا ہے جس کی زندگی وہ تباہ کرنے کے اندر آگے کے لیے لگ جاتے ہیں کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے کشمیر میں یہی ہو رہا ہے یہ جتنے حریت والے ہیں یہ ٹوٹل ٹیرریسٹ ہیں ٹوٹل کے ٹوٹل ٹیرریسٹ ہیں کوئی عالم کوئی علماء ان کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں کہ پیسہ باہر سے مگاتے ہیں کائے کے لیے مدرسوں کے لیے مدرسیں وہاں پر کتنے تعمیر ہوئے یہ آپ دیکھ لیے ہسٹوریکل ریکارڈ موجود ہے ہسٹوریکل ریکارڈ موجود ہے کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے مہاں پر اسلام کی تعلیم دی جارہی ہے مہاں پر دین کی تعلیم دی جارہی ہے نہیں مہاں پر پتھر پھینکنا سکھایا جارہا ہے کس کے اوپر جن کی وجہ سے آج ہم چین کی نیند سو رہے ہیں ان کے اوپر پتھر پھینکے جارہے ہیں ارے بھائی تم بھی کسی کے بیٹے ہو تمہارے بھی کوئی مواب ہے تمہیں جو انہوں نے پیدا کیا ہے آنے والی نسلوں کے لیے آنے والی زندگی کے لیے تمہارے سہارے کے لیے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ہمارا سہارہ بنیں گے بڑاپے کا لیکن وہ بجائے تم ان کا بڑاپے کا سہارہ بننے کے کیا کر رہے ہو غلط لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل کر کے دین کو غلط طریقے سے تمہارے دماغ میں بیٹھایا جارہا ہے اور تمہارے کو ٹیرررسٹ بنایا جارہا ہے اور تم بنتے جارہے ہو آج وہاں کے کچھ طلبہ جنہوں نے آئی ایس کے اندر ٹوپر حاصل کی ہے آئی پی ایس کے اندر ٹوپر بنے ہیں ہمیں وہ چیز پیدا کرنی ہے اپنے علم حاصل کرنے کے لیے اگر ہمارے کو چین کے اندر جانا پڑے گا ہمیں جانا ہے دنیا کے کسی کونے کے اندر جا کر کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی ہمیں وہاں جا کر علم حاصل کرنا ہے ملک کی ترقی اسی میں ہے کہ ہم ہمارے محلے سے وہ چیز شروع کریں کہ جو ہنار بچے ہیں ان کو جتنے وہاں کے رہنے والے ٹوپ کلاس کے ٹیوٹرز ہیں ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں وہ ایک الگ سے ان کی کلاس ارینج کریں اور وہاں پر ان کو وہ پارٹ تعلیم دین کا پڑھائیں کہ جس سے ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ گمرا نہیں ہیں اور کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں بنیں ہمیں کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں بننا ہے ہمارے پاس وہ کتاب ہے حضور عصاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت ہمیں وہ چیز نایت فرمائیے کہ جس کے اوپر ہم ثابت قدم رہ کر کے سختی کے ساتھ میں عمل پیرا رہ کر کے اگر ہم اپنی عملی زندگی گزارنے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ٹس سے مس نہیں کر سکتی ہیں آج ہم کیا کر رہے ہیں ذرا سے ہماری اخلاطی کی وجہ سے خود تو بدنام ہو رہے ہیں اسلام بھی بدنام ہو رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اسلام کو بدنام کروانا ہے خود کو بدنام کروانا ہے وہ سوچنا ان نوجوان طبقے کا کام ہے اس لئے ہمیں کٹ پتلی کسی کے ہاتھ کی نہیں بننا ہے مہربانی کر کے اور ابھی البغدادی کا بہت بڑا آتنگ چل رہا ہے دنیا کے اندر بخشی صاحب کے علمیں ہیں یا نہیں ہے یہ میری جانکاری میں نہیں لیکن بخشی صاحب کی جتنی سپیچز ہیں ان کو میں نے سنا ہے بہت غور سے میں ان کی سپیچز سنتا ہوں جہاں کہیں بھی بھی ان کو بلائے جاتا ہے بیٹائے جاتا ہے ایک سپیکر کی حصے سے البغدادی جو بینر یوز کر رہا ہے کالا جس کو کشمیر کے نوجوان بھی استعمال میں لا رہے ہیں وہ ہے کیا بھائی اس کے اوپر بھی تو روشنی ڈالیں آخر کے اندر وہ کالا بینر ہے کیا بھلا اس کالے بینر کا جائزہ آپ غور سے لیں اس کے اندر گول مہر لگی بھی ہے وہ کیا ہے وہ مہر نبوت ہے اس کو انہوں نے ایمبوس کر رکھا اس کے اوپر اس کو پینٹ آؤٹ کر رکھا ہے جدر سے بھی ان کا کافلہ گزرتا ہے جن کے ہاتھ میں بینر ہوتے ہیں وہ بینر اگر پھڑ گیا انہوں نے اٹھا کے سلک کے اوپر پھینک دیا ارے بھائی اس کے اوپر نام کس کا لکھا ہے یہ تو دیکھو ان کو وہ احساس نہیں ہے اور کوئی عالم اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا ہے کیوں یہ کال اور انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ مسلمانوں کا جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ میں صاحب خلیفہ مسلمین ہیں ارے بھائی کس مینہ پہ آگئے تمہارے کو دنیا کے کونسے کنٹری نے ریکنیشن دیا پہلے تو وہ بتاؤ کونسی کنٹری نے تمہارے کو یہ اعلان کرنے کے لئے مجبور کیا خود ساختہ آپ ہو اسلام کو بدنام کر رہے ہو مسجد میں کھڑے رہ کر کے تقریر کر رہے ہو مسجد عبادت کی جگہ ہے نہ کہ آتنگبات کی جگہ اللہ کی عبادت کیلئے اللہ کا گھر کونسا ہے میں ساموئے ان سے پوچھتا ہوں ایک سوال اللہ کا گھر کونسا ہے بولیے ارے باوازے بلند بولو اللہ کا گھر کونسا ہے خانے کعبہ کہیں کہہ مد دے نا وہ تو سب ہی جاتے ہیں سب جانتے ہیں دنیا کے اندر جتنی مسجدیں سب اللہ کا گھر ہیں اس میں جا کر کہ عبادت کرنے کے لئے ورد و وزائف پڑھنے کے لئے نفلے پڑھنے کے لئے قرآن شیف کی تلاوت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کسی کے سہارے کی ضرورت رکھی نہیں رکھی تو اللہ تعالیٰ جب اپنے خود کے گھر کے اندر کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رکھتا تو اپنے ولیوں کے گھر کے اوپر کس کے سہارے کی ضرورت رکھے گا بھئیو کہ آپ وہاں ان کے ذریعے جاؤ گے وہاں ان کے ذریعے پھول چڑھاؤگے وہاں ان کے ذریعے چاہتا چڑھاؤگے وہاں ان کے ذریعے دیکھ چڑھاؤگے یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی کہاں کی اقلمندی ہے اگر آپ کو کسی بزرگ کے نام پر کچھ خرج کرنا ہے تو جس محلے کے رہنے والے آپ ہیں اس محلے کے اندر دیکھیں کہ بیوگان کتنی ہیں یتیم بچے کتنے ہیں بیمار کتنے ہیں یتیم بیوگان کی آپ کفالت کریں جس چیز کی وہ مستق ہے جو بھی آپ سے بن سکتا ہے آپ اس کو دیں جو ان کے بچے ہیں غنار بچے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی پڑھائی کا انتظام کراتے ہیں یہ آپ کا نیک عمل ہونا چاہیے یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک لاکھ روپے کی چادر پیش کر دی اپنا نام اقباروں کی سرخی کو کھنے در رکھ دیا اقبار والے تو کالے کھنے اپنے صفیوں کو کھنے کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے صحیح چوڑ اقبار والوں کو بھی کہاں کرنی ہے کس پہ کرنی ہے یہ کریں کون روکتا ہے ان کو وہ جنرلسٹ ہیں ان کی مورل ڈیوٹی ہے کہ وہ سچائی کو عوام و ناس سرخم نے لائیں لیکن وہ نہیں لا پاتے کیوں آخر کیا وجہ ہے بیٹھے میں ابھی ان کا میں پورا نام شب نام کیا آپ کا کیلاشنات مہد کیلاشنات جی نے جو ابھی بیارن کیا تو ایک واقعہ میں خواجہ صاحب کا بھی بتاتا ہوں ایک واقعہ جو گرو گوویند دونوں کھڑے کاکو لگوں پائے بلیاری اپنے گرو کی گوویندیوں بتائے ٹھیک اسی پیٹرن کے اوپر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہی تنشیف فرماتے آپ کی خدمت میں آپ کے خلیفہ حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور مریدیں بہت سارے تھے دورانِ گفتگو بابا فرید گنشاکر رحمت اللہ علیہ کا ذکر آ گیا بابا فرید گنشاکر رحمت اللہ علیہ جو تھے قطب صاحب کے خلیفہ اور مرید تھے قطب صاحب نے اپنے ایک مرید کو کہا کہ بابا صاحب کو اطلاع کرو کہ پیر صاحب نے یاد فرمایا ہے اس قاسد نے جا کر کے جہاں بابا فرید گنشاکر رحمت اللہ علیہ پجرے میں تشریف فرماتے ہیں وہاں جا کر کے عرض کی آپ نے پوچھا کہ وہاں کون گو نے اس قاسد نے فرمایا کہ وہاں غریب نواز رحمت اللہ علیہ بھی ہیں تو آپ نے فرمایا اچھا یہ نہیں کہا کہ ہم آتے ہیں کہا اچھا تھوڑی دیر کے بعد نے جب وہ وہاں نہیں پہنچے تو قطب صاحب رحمت اللہ علیہ دوسری مرتبہ اپنے قاسد کو بھیجا جب دوسری مرتبہ قاسد آپ کے حجرے میں پہنچا آپ سے عرض کی تو آپ نے پھر پوچھا کہ وہاں کون کون تشریف فرما ہے تو کہا گیا کہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ بھی تشریف فرما ہے انہوں نے کہا اچھا پھر تیسری مرتبہ بھیجا کچھ دیر کے بعد میں جب تین مرتبہ پیغام اپنے پیرو مرشد کا بابا صاحب کو پہنچا دیا گیا اور بابا صاحب وہاں نہیں پہنچے تو چوتھی مرتبہ بابا صاحب خود اٹھ کر کے ان کے حجرے میں تشریف لے گئے اور جا کے عرض کیا کہ فرید تمہیں ہم نے تین مرتبہ قاسد بھیج کر کے بلوائیا لیکن تم نہیں آئے کیا وجہ ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے جیسے ہی حجرے میں انہوں نے قدم رکھا اور ان کی قدم بوسی کی ہاتھ جوڑ کے عرض کیا فرمائیے انہوں نے یہی سوال کیا کہ کیوں نہیں آئے کہ تین مرتبہ قاسد کے پیغام سن کر کے میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ مجھے اللہ تک پہنچنے کا راستہ اگر کسی نے بتایا ہے تو میرے پیر و مرشد کی حصے سے قطب صاحب رحمت اللہ نے یعنی آپ نے فرمایا اور آپ کو اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ غریب نواز رحمت اللہ لے ہیں تو میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ اگر میں آپ کے حکم کے مطابق وہاں پر آتا ہوں تو پہلے قدم بوسی کس کی کروں اگر غریب نواز کی کرتا ہوں تو پیر و مرشد کی شان میں غصتاقی ہوتی ہے اور پیر و مرشد کی کرتا ہوں تو دادا پیر کی شان میں غصتاقی ہوتی ہے آپ چونکہ یہاں ترشیف لیا ہے میں نے آپ کی قدم بوسی کر لی اب چلتا ہوں چلیے یہ تو عمل ہوتا تھا اس زمانے میں آج پیر کو کیا کرتے ہیں انڈے مارے جاتے ہیں یہ ایسے بھگوہ کبڑے پہن کے بہت سارے آ جاتے ہیں کیا ان کے بارے میں آپ نے معلومات کری کہ یہ واقعہ میں سلسلے کا آدمی ہے یا نہیں ہے دول میں لٹ چل رہا ہے مرید بنا رہا ہے بن رہا ہے عورتوں سے وہ پاں دبا رہا ہے آپ کہنے ہیں بہت اچھے پیر ہیں یہ ہے کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے کیوں اسلام کو بدنام کر رہا ہے کیوں دکانداری اپنی چلا رہا ہے اس لیے جو آپ نے فرمایا مہنجی نے اس کے اندر سو میں سے ایک پرسنٹ دم ضرور ہے لیکن اگر سب سچے معنی کے اندر حقیقت کے اندر جو شنکرہ چاریہ سو میل سروبہ مہنجی سے میری گھنٹوں بات ہوئی ہے وہ اگر کھل کر کے میدان میں آتے ہیں اور جو بیانت دینا ان کے لیے کمپلسری ہے وہ بیانت دیں دیکھئے کیسے عمل نہیں ہوتا ہے جو صوفی اکرام خانقاؤں کے اندر ہیں صحیح معنی میں صوفی وہ خانقاؤں سے باہر آئیں باہر آ کر کے دیں اپنے مریدین کو دیں اپنے جانشین کو دیں دیکھو کیسے عمل نہیں ہوتا ہے اسلام نامی امن کا پیغام دینا ہے وہاں امن کی جگہ پر اسلام کے اوپر تو اور بٹا لگ رہا ہے کہ صاحب یہ تو آتنگواد کی تعلیم دیتا ہے قرآن شریف کے اندر کہاں لکھا ہوا آتنگواد کے لیے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بتایا آتنگواد ہمارے جتنے آپ کے بعد نے آج جن کے نام پر ہم جشمن آنے جا رہے ہیں انہوں نے کوئی آتنگواد سکھایا آتنگواد کی تعلیم دی پہلا اگر آتنگوادی کوئی حملہ تھا تو کربلا کا میدان تھا غیر قانونی کام اگر کوئی تاہ اسلام کے خلاف تو کربلا کا تھا میدان وہاں سے امام زہنالعبن رحمت اللہ ہی بچکر کے آئے تھے انہی کی نسل آج بھی قائم کیا ان کا یہ پیغام تھا آج ہم کر کیا رہے ہیں جو سمجھدار طبقہ ہے وہ خود ہی پڑھا دکھا چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نون مسلم ہو وہ جو اس نے صوفیہ کرام کی تعلیمات کو صحیح معینے کے اندر پڑھا ہے وہ وہاں آ کر کے کچھ اور چیز دیکھتا ہے تو وہ خود سوال کرتا ہے کیا ان کے پروفٹ کی یہ تعلیم ہے خود ہی جواب دیتا ہے کہ نہیں کیا قرآن کی یہ تعلیم ہے وہ خود ہی جواب دیتا ہے نہیں کیا جس صاحب مزار کے آستانے میں میں حاضر ہوں اس کی یہ تعلیم ہے وہ خود ہی جواب دیتا ہے نہیں تو پھر یہ معاملہ اس آستانے پر یہ کیوں نہ ہمارے پاس اس کا کوئی جواب ہے نہ جب وہاں پر لوگ موجود ہیں ان کا کوئی جواب ہے کرنل جینس ٹوٹ جو انڈیا کے کئی سٹیٹس کے اندر کمیشنر رہا ہے انگریز تھا وہ اجمیر میرونہ سٹیٹس کے اندر آ گیا کمیشنر ہو کر کے غریب نواز نحمد اللہ علیہ کے درگہ کے میں جانے کا اس کو موقع ملا وہ گیا اس نے وہاں کے ماحول کو دیکھا دیکھنے کے بعد جب اس نے ایک کتاب لکھی انیلیسز آف راجستان جس کو ٹوٹ راجستان بھی کہتے ہیں اس کا پیج نمبر تین سو تیس تین سو چوبیس تین سو پچیس پانچ سو چالیس اس کے اوپر وہ کیا لکھتا ہے کہ میرے کو ہندوستان کی ویریس اسٹیٹس نے جانے کا اتفاق ہوا لیکن اجبیر میڑوار سٹیٹ کہنا جب میں آیا تو وہاں پر میں نے کیا دیکھا ایک قبر کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے آج ہم بزرگان دین کے آستانوں پر جا کر کیا کر رہے ہیں آج غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے اوپر بلا قید رنگ و نسل لوگ آتے ہیں اپنی مرادیں پاتے ہیں اندوستان کے ویریس خطے کے اندر بزرگان دین تشریف فرمائے آرام فرمائے ان کے آخری آرام گائے ہیں وہاں پر لوگ بلا قید رنگ و نسل جاتے ہیں مرادیں لے کر کیا آتے ہیں مرادیں پاتے ہیں لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جو آج بھی وہ اتنے پاپولر ہیں کہ بلا قید رنگ و نسل وہاں پر اتنا آدمی جمع ہوتا ہے درگا شریف کے اندر شاید بیہار کا میرے کو اتنا معلومات نہیں ہے کہ یہاں پر وہ رسم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی حضرت امیر خسور رحمت اللہ نے نظام الدین علیہ رحمت اللہ کے خلیفہ تھے آپ کے پھنجے کا انتقال ہو گیا تھا اس غم کی وجہ سے آپ نے کٹیاں میں رہتے تھے باہر نہیں آتے تھے ہندو حضرات عورتیں آدمی بھوڑے جوان سب ایک بسنتی گیت پولوں کا گڑوہ لے کر کے گاتے میں جا رہے تھے ان کو وہ گیت بڑے بھلے لگے انہوں نے پوچھا بھائی آج کیا ہے آج ہم اپنے بھوڑوان کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں انہوں نے سیدھے اپنے پیرو مجھتی خانکہ میں گئے چونکہ وہ بھار نہیں آتے تھے کئی مہینوں سے انہوں نے وہیں پہ بسنتی گیت لکھا اور باواز بلند جب انہوں نے پڑا اس بول کا اثر جو ان کے اندر کانوں تک کونچی ہوا آواز وہ ہوا تو وہ کنڈی کھول کے بھار آ گئے تب سے آج تک تمام چشتیاں سلسلے کی خانکہوں کے اوپر ہندی تیتی کے حساب سے ماغ مہینے کی پانچ چھ سات آٹ نو تارک کو بسنت کی رس منائی جاتی ہے کہیں نہیں منائی جاتی یہ گنگو جمنی تعلیم ہے یہ گنگو جمنی اثر ہے لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں کدھر بھٹکے ہوئے ان چیزوں کو منظریاں پر عوام کے سامنے نہیں لائے جاتا آج بسنتی گیتوں کے ساتھ ساتھ جتنی خانکہ ہیں پھلواری شریف کے اندر بھی میں نے دیکھا مہینے کوٹرہ کے اندر بھی میں نے دیکھا ہیدر آباد کے اندر دیکھا بینگلور کے اندر دیکھا کرلہ کے اندر دیکھا مدراز کے اندر دیکھا ہنڈی گانے ہنڈی قوالی کیوں پرے چلی تھے اس کی وجہ کیا ہے اور یہ اس بھگوہ رنگ کی کیا وجہ ہے یہ بتا دیں غریب نواز رحمت اللہ کی جس وقت تشریف آوری ہوئی تھی اس وقت یہاں پر بہت سارے مندر تھے بہت سارے پجاری تھے ان کا رنگ گر ہوا تھا انہوں نے اس رنگ کو ایڈاپٹ کیا آج بھی ان کی خانکہ کے اندر ان کی اولاد میں ان کے گدی کے اوپر جو بھی سجانشن ہوگا جو درگہ دیوان کے نام سے پیچھانا جاتا ہے پکرا جاتا ہے جانا جاتا ہے وہ یہی کپڑے پھیلے گا دوسری خانکہوں کے اندر بھی چستیا سلسلے کا یہی رنگ اسی وجہ سے قبوالی کی یاد کیوں ہوئی قبوالی کی یاد اس لیے ہوئی کہ ایک مندر کے اندر پجاری کی آواز کے اندر درد ہے تو وہ جو بھجن کرتا ہے شام کو آرتی اتارتا ہے تو وہاں پر پانچ سو آدمی جمع ہیں دوسرے پڑوس کے اندر سو آدمی آئے اس طرح سے جو لوگ جس طرح سے جمع ہوتے تھے تو انہوں نے کہا اپنے یہاں بھی کوئی اس قسم کی چیز ایجاد کی جائے تو وہ قبوالی کی ایجاد ہوئی اس زمانے کی زبان تھی برج بھاشا تو برج کے اندر قبالی ہوئی امیر خسن نے لکھی ہندی کے اندر ہوئی وہ لکھی پرشن کے اندر وہ ان کی زبان تھی اس کے اندر ہوئی آج جو ہندی کلام تمام خانقاؤں کے اوپر ارس کے موقع پر یا مختلف تقریبات کے موقع پر جو گائے جاتا ہے اور جو نون مسلم بھائی ہمارے ان محفلوں کے اندر حاضر ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کا اثر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یاد یہ کیا چیز ہے ہم نے کبھی نہیں سنا یہ کلام کیوں تھے تو پلک اگارو دینہ نات سیوہ میں تمری داسی کتکی کھڑی یہ گیا جاتا ہے آج بھی گیا جاتا ہے خانقاؤں کے اندر او مورے پردیسی بھلموا کیسے کٹے موری عمریا آج بھی گیا جاتا ہے کیوں کوئی نہ کوئی تو کشش ہے اس کے اندر بھجن جتنے بھی ہیں کہت کبیر سنو بھئی سادو وہ گیا جاتا ہے میں کہواتا ہوں مورہ روم روم ہر ہر بولے میں کہواتا ہوں خانقاؤں کے اندر لیکن آج ہم اس ہمارے بزروں کی راستے جو ہمارے کو بتایا تھے اس سے بھٹک گئے ہیں جب ہم بھٹک گئے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ کلیشز ہو رہے ہیں جگہ جگہ پر ہنگلی اٹھ رہے ہیں چاہے وہ ہندو پہ اٹھے چاہے وہ مسلمان پہ اٹھے ہیں مسلمان اگر صحیح معنی میں اپنے دین کی اوپر قائم ہیں تو دنیا کے کسی خطے کے اندر مسلمان جو ہے پریشان حال نہیں رہ سکتا مسلمان خود دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر ہے وہ خود خطرہ ہے اپنے لئے اپنے خود کے لئے خطرہ ہے وہ چونکہ جسم کے اندر ہے جس طرح سے رگے ہیں ہماری جسم کے اندر ہیں اس طرح سے مسلمان دنیا کے اندر ہیں اس کے آگے میں بولنا مناسب نہیں سمجھتا ہے چونکہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہے میں اپنا نام لکھنا سیکھا ہوں صرف اور کچھ نہیں ہے بہت پڑھے لکھے جید بزرگ جہاں پر تشریف فرما ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے ان کے اوپر جو ہے زیادہ روشنیں ڈالیں گے السلام آم